بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا مذہبان محمد زبیر خان خوش شام دید کہتا ہوں دوستو آپ کو چھچ کے رنگ چینل میں سب سے پہلے بتاؤں گا جی آج کی تاریخ دس مائی دو ہزار چوبیس بروز جمہت المبارک جمہت المبارک کا دن ہے ماشاءاللہ نہایت زبردست ویڈیو آج آپ کی خدمت پر پیش ہے دوستو ایک جرسی گائے ٹھیک ہے جی 35 دن ہوئے سمنٹ کروا دی گئی ہے بچے کو پلا کر دوستو ساتھ قلدود اور ساتھ جرسی بچڑی ہے یہ دکھائیں گے اس کے بعد دوستو آپ کو دکھائیں گے یہ تین بچڑیاں اور پھر دوستو دکھائیں گے تین دنبے تو پہلی گائے ماشاءاللہ جرسی بچڑی گائے کے ساتھ سمجھ لیں دوسری گائے ٹھیک ہے جی یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ باقی گائے کی مکمل دوستو آپ کو تسلی کراتے ہیں یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اچھا جی 35 دن ہو چکے ہیں اس گائے کو سمنٹ کروا دیا گیا ہے آگے قسمت کی بات ہے بچے کو پلا کر دوستو سات کلو دودھ دے رہی ہے دو تھن سے بچے کو پلا کر بھی بچہ آپ نے دیکھ لی ماشاءاللہ بچڑی جرسی بچڑی اس کے ساتھ ہے ڈیمانڈ بہت مناسب کی ہے بھائی نے وہ بھی آپ کو دکھا دیں گے پہلے آپ کو یہاں سے چیک کرواتے ہیں بلکل حصیل گائے ہیں دوستو یہاں سے دیکھ سکتے ہیں بلکل بھائی آپ کو گارنٹی دے رہے ہیں چیک کروارے ہیں ٹھیک ہے باقی بتاتا چلو گھر کے جانوار ہیں دوستو ٹھیک ہے یہ کوئی فارم والا مال نہیں ہے گھر کے جانوار ہیں گھر کے رکھا ہوا مال ہے دوستو ٹھیک ہے کوئی بناو سنگھار نہیں کیا گیا جیسا جنور ہے ویسا دکھا رہے ہیں ج ڈیمانڈ اس کی بھائی نے بہت ہی مناسب رکھی ہے صرف دو لاکھ پچپن ہزار روپے یہ دیکھے ساتھ بچہ بھی کھیل رہا ہے دو لاکھ پچپن ہزار روپے کمی بیشی اس میں دوستو ہو جائے گی اس کے بعد دوستو یہاں سے آپ کو دکھاتے ہیں بڑی بچھری ہے جی بلکل مو سے دوستو چار دانت ہے ریڈی فار سیمی نیٹ ہے ایمپورٹڈ فریزین بچھری ہے جی یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیمانڈ بھائی نے انتہائی مناسب رکھی ہے ٹ دوستو ٹھیک ہے ایک لاکھ پندرہ ہزار روپے بڑی بچھری ہے آپ کے سامنے اس میں بھی کمی بیشی ہو جائے گی ٹھیک ہے ایک لاکھ پندرہ ہزار روپے مو سے چار دانت بلکل ریڈی فار سیمی نیٹ بچھری ہے چلا کر دکھا رہے ہیں دوستو آپ کو ٹھیک ہے ماشاء اللہ بلکل آؤٹ کلاس اس کے بعد اگلی چولستانی فریزین جینین مونی بچھری آپ کو دکھاتے ہیں دوستو کیجئے نظارہ کیا ہی بات ہے دوستو ماشاء اللہ زبردست دوستو بارہ ماہ بچھری آپ کے سامنے بلکل ہیلتی ایکٹیو چوست بچھری ہے یہاں سے دیکھ سکتے ہیں معمولی سے نشان سنگوں کے باقی چولستانی فریزین کافی بھائیوں کی ڈیمانڈ آ رہی تھی تو آج چولستانی بچھری آپ کی خدمت میں پیش ہے دوستو بھائی نے جو ڈیمانڈ کی ہے دوستو پچھتر ہزار روپے اس میں بھی کمی بیشی ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو دکھائیں گے جرسی آٹھ سے نو ماہ کی بچھری ہے دوستو اور جرسی بچھری کی جو مانڈ ہے وہ ہے پین سٹھ ہزار روپے دوستو بچھری یہ بھی مونی جنین مونی ہے جرسی جو سو وہ آپ کو دکھا دیں گے اس کے ساتھ اپنے بھائی کی طرف سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے ویڈیو کو ایک دفعہ لائک اور ایک دفعہ شیئر ضرور کر دیے کریں جزاک اللہ تاکہ اس طرح کے جن بھائیوں کو مناسب قیمت جانور چاہیے وہ پہنچ جائے کریں ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں جنین مونی پین سٹھ ہزار روپے دوستو پین سٹھ ہزار روپ ایک سو پچمند ستر اس کے بعد تین بھیڑے آپ کو دکھائی جائیں گی دوستو تو ان میں دوستو ایک جو ہے وہ ہے نر اور ٹھیک ہے دو ہے مادہ بھیڑے ایک کے ساتھ بچہ ہے اور ایک بالکل سوکی ہے ٹھیک ہے تو دوستو آپ کو بتائیں گے یہ جو بچے والی بھیڑ ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں جی ٹھیک ہے اس کی ڈیمانڈ ہے صرف باسٹھ ہزار روپے دوستو ساتھ میں بچہ بھی ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ تو باسٹھ ہزار روپے ٹھیک ہے یہاں سے آپ کو چلا پھرا کر دکھا رہے ہیں دوستو آپ کے سامنے موجود ہے یہ والی بھی بھیڑ ٹھیک ہے اس کے بعد یہ دوسری ہے ٹھیک ہے یہ اس کی بھائی نے ڈیمانڈ کی ہے وہ دوستو ہے پنچالیس یہ یہاں سے دکھا دیتے ہیں دوستو ٹھیک ہے یہ یہ نر ہے دوستو اس کی جو بھائی نے ڈیمانڈ کی ہے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں دوستو باسٹھ ہزار روپے ٹھیک ہے باسٹھ ہزار روپے اس کی ڈیمانڈ ہو رہی ہے دوستو اور اس کے ساتھ جو تیسرے نمبر والی بھیڑا یہ دیکھ سکتے ہیں پچپن ہزار روپے دوستو اس کی بھائی ڈیمانڈ کر رہے ہیں باقی لوکیشن آپ کو بتا دیتے ہیں جی زلہ اٹک تحصیل فتح جنگ کو ہارٹ روڈ سے بلکل ساتھ تقریباً چھے کلومیٹر کے فاصلے پر بھائی کی لوکیشن ہے ٹھیک ہے بھائی کے ساتھ آپ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں کال اینڈ وٹس اپ نمبر اوپر موجود ہے ٹھیک ہے تو یہ اس نمبر کے اوپر آپ بھائی سے رابطہ کر سکتے ہیں دوستو ٹھیک ہے باقی پیج کے اوپر جڑے رہے ہیں اس طرح کی اچھے چھے ویڈیو مسلسل آتی رہتی ہیں دوستو شوک کیا کریں پیج کو زیادہ زیادہ لائک اور ویڈیو کو شیئر کرتے رہا کریں تاکہ آپ کو گھوندل منڈی کے حوالے سے بھی دوستو میں ویڈیو ڈالتا رہتا ہوں جزاک اللہ خوش رہے